دوستو انسان پہلی بار انترکس میں سال 1961 میں گیا تھا اس کے بعد سے سبھی کے مند میں یہ سوال ہے کہ کیا سپیس میں بچے پیدا کیا جا سکتے ہیں دنیا بھر کے ویگانک 62 سال بعد بھی اس گتھی کو نہیں سلجا پائی ہے حالانکہ برٹین اور نیدر لینڈ کے سائنٹیسٹ جلد ہی ہمیں اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں آئی نیوز کی رپورٹ کے مطابق برٹیس ویگانک ڈچ کمپنی سپیس بورن یونیٹڈ کے ساتھ مل کر ایسیسٹیڈ ریپورڈکشن ٹیکنلوجی ان سپیس یعنی ای آر ٹی آئی ایس موڈول بنا رہے ہیں اس کے تحت سپیس میں ایک بائیو سیٹلائٹ بھیجا جائے گا اس کے اندر ان ویٹرو فرٹیلائیسن یعنی آئی وی ایف ٹریٹمنٹ کے جریعے بھرون کا جنم ہوگا اسے پرتی پر لائے جائے گا اور مہیلہ کے گھر میں ٹرانسپر کیا جائے گا درتی پر جنم لینے والے ان بچوں کو سپیس بیبیز کہا جائے گا اس پروجیکٹ کا فائنل مقصد پرتیوی کے باہر نیچرل طریقے سے بچے پیدا کرنا ہے حالانکہ اس سے پہلے بھی موجودہ ٹیکنلوجی کو سپیس میں ٹیسٹ کرنا ہوگا اس کے بعد ہی انترکس میں سیکس پریگنینسی اور ڈیلیوری کا فوکس کیا جائے گا اب پرسنی آیا اٹھتا ہے کہ سپیس میں کیسے ہوگا آئی وی ایف ٹریٹمنٹ دوستو ریسرچر 75 سینٹی میٹر کی ایک ڈسک میں آئی وی ایف ٹریٹمنٹ کے ڈیوائس کو ستھاپیت کریں گے اس کے بعد ڈسک کو پرتیوی سے 230 کلومیٹر اوپر بھیجا جائے گا کیونکہ یہاں سولر ریڈییشن سیمیت ہوتا ہے آئی وی ایف ٹریٹمنٹ کے سپیس میں گریوٹی بنائے گا اس کے نیانتری ترطاپمان میں سپرم اور انڈے فٹلائز ہوں گے اس کے بعد بھرون تیار ہونے کے بعد اسے فریج کر کے دھرتی پر لائے جائے گا دوستو آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں کہ کیا ہے آئی وی ایف ٹریٹمنٹ آئی وی ایف ایک پرزنن اپچار یعنی فٹیلیٹی ٹریٹمنٹ ہے آئی وی ایف کے دوران ستری کے انڈے اور پرس کے سپرم کو لیب میں فٹلائز کر کے بھرون کا نرمان کیا جاتا ہے بھرون تیار کرنے کے بعد اسے مہلہ کے گرباسے میں رکھ دیا جاتا ہے آئی وی ایف کے ایک چکر میں لگ بگ دو مہینے لگتے ہیں اس پرکریا میں انڈانوں اور سکرانوں کوسیکاؤں کو مانو شریر کے باہر آپس میں فیوج کیا جاتا ہے تاکہ انڈے کا نیسے چنہوس کے دوستو آج کی ویڈیو بس اتنے ہی ویڈیو پسند آئے تو لائک سر کمنٹ ضرور کریں چینل پر نیسے چینل کو شروع کرنا نہ بھولیں